جب میری بہنیں گھروں سے نکلتی ہیں جو اس پیجامہ پہ آتی ہیں اور پائیک چلاتی ہیں سائیکلوں کا استعمال کرتی ہیں دوبتہ کو سر سے ہٹاتی ہیں اور اسکول جاتی ہیں نوجوان لرکوں کے ساتھ نوجوان چھوکوں کے ساتھ جاتی ہیں یہ کیسے ملکن ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان لرکا ایک نوجوان لرکی ایک ساتھ اسکول کے لیے نکلتا ہو اور شیطان اس کو بڑائی کی جانب نہیں لے جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ نے کبھی احساس کیا کہ ہمارے سفتے لباس کے اندر ہماری بے پردگی کے اندر کتنے بے حیاء اور کتنے غلط لرکوں کی نگاہیں پڑتی ہوں گی آپ اس کو پیغام نہیں دے رہی تو کیا دے رہی سبانہ حال سے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے خود تیار آپ کو بینت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی پیغام ہے ورنہ آج آپ نے باس چین کرنے آپ کی جانب کوئی نگاہ نہیں کرے گا جب چھچھر کو سامنے بھیکا جائے گا اور کتنہ اس کو اٹھائے گا یہ نہیں یہ کیسے سبھی سبھی بے حیائی کے ساتھ راستے پہ آئیں گی لوٹ پڑا پہ آئیں گی یہ کیسے ممکن ہے کہ غیروں کی نگاہیں آپ پہ نہ پڑے اسلیے میری بہنوں میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ کا جو لباس اپنے اس لباس کو چینج کرر کنے دیکھئے کتنی جلدی اصلاح ہوتی یہ دیکھئے کتنی جلدی پہ حیائی اور یعنی اور زنکاری اور پہاشی سے معاشر کے анدر سدھار پیدا ہوتا ہے یہ ہے حسن اردو میڈیا اور ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات پاننے کا ہنر پنر کا ہے خطابتی کے ذریعے سے ایک خطیب کی بات کے ذریعے سے ایک مظلوم مظلوم در وہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ظالم کا پنجہ مرود دیتا ہے وہ ظالم یا انسان کے شکل میں ہو یا پھر وہ گناہ کے شکل میں ہو جب ایک انسان پر کسی خطیب کی بات بار انداز کا جاتی ہے تو وہ انسان ایک بھاری سے بھاری گناہوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے ایک ایسی عادت جس کا چھوڑنا نہ ممکن ہو جاتا ہے وہ انسان ایک خطیب کی بات سے اللہ تعالیٰ اس خطیب کی بات اتنا اثر رکھ دیتا ہے اتنا اثر پیدا کر دیتا ہے اسی خطیب کی بات کو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کرتا ہے حضرات خطابت انسان اپنے جذبات بات اظہار سے دو طریقے سے کر سکتا ہے اپنی بات کسی تک دو طریقے سے پہنچا سکتا ہے ایک تو قلم کی وہ دولت اور ایک زبان ہے انسان خطابت کے ذریعے سے بڑے سے بڑے قوانیم کو بدل دیتا ہے ذرا آپ اور کریں کہ کئی مرحلے میں کئی مرحلے میں ایسے ایسے قوانین نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے جو انسان کے خلاف بالکل ہے جو بلکہ کسی مذہب و مسلک کے بغیر انسان زندگی کے بھی خلاف ہوا کرتی ہے لیکن ایک خطیب ہی ایک خطیب حکومت کو ایسا للکارتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے لہٰذا کسی شاید نے کیا خوب کہا تھا کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر حتیار بن جائے کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلف چانی مسلم ہے زمانے میں خطابت کی گلف چانی مسلم ہے زمانے میں یہ نتچاشی کے آگے تو یہ نتچاشی کے آگے جا فرح تیار بن جائے حضرات جب خطابت جب خطابت کا پورا پور مغز خطاب کسی کے سامنے کیا جاتا ہے تو ایک انسان ایک انسان اس کے بعد ایک نیا حوصلہ اور ایک نئی منگ لے کر اٹھتا ہے اور وہ ایک انقلاب پیدا کر دیا کرتا ہے حضرات آج آج آپ کی تنمیان بھی ایسے ہی ایسے ہی ان بےمثال مقررین کی تحرست موجود ہے آپ آئیں اور آنے کے بعد ان مقررین کو ان علمائے کرام کو سنے تو سہی اس کے بعد اگر آپ کے اندر ایک اقلاب آ جائے آپ ایک نئی منگ کے ساتھ یہاں سے نہ جائے تو پھر کہیے گا اسی طریقے سے اجائیے آپ کے درمیان سب سے پہلے خطیف صاحب کے ملقات کراتا ہوں جس نے خطابت کی دنیا میں اپنا لوحہ بایا ہے خطابت کے ذریعے سے کئی جہیوں کا سفر کیا ہے میری مراد استاذ گرامی قدر حضرت مولانا صادق زفر صاحب خاصمی استاذ حدیث افقہ مدرسہ چشمہ فیض ململ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی خطابت کے ذریعے سے اس پیاسی امت کو شہراب کریں حضرت مولانا صادق زفر صاحب خاصمی اسٹیج پر ملکات کرتا ہوں ملکات کرتا ہوں ملکات کرتا ہوں موسیقی الحمد للہ نحمده ونستعیمه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله ان لا اله وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما يسنعون وقل للمؤمنات يغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي بين لحییه وبین رجليه اضمن له الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامعین ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج میری آواز یہ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی تفصیلی گفتگو کرو زائر سی بات ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آواز کی کیا حالت ہے لیکن دعوت دی جا چکی تھی اور سفر بھی رات بہت لمبا ہوا جس کی بنیاد پر ہماری آواز خراب ہو گئی طبیعت پر خراب ہے اور عزیزم شہنباز صلی اللہ کا اسرار بھی تھا کہ مولانا آپ ضرور تشریفی ہیں اسی بنیاد پر میں آپ کے سامنے آیا ہوں ظاہر سی بات ہے آواز تو ضرور پسی ہے لیکن آپ کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں قرآن کی بات آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی باتیں اور احادیث کی تشریح اور قرآن کریم کی مختصر توضیح میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور قبل اس کے کہ آواز مزید جواب دے دے میں اس سے پہلے اشتریش چھوڑ دوں گا دیکھئے یہ 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 میں قرآن کریم کی تلاوت ابھی کی ہے اس کا تعلق پردے سے ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے بڑے بزرگ بھی ساتھی بھی سامنے ہیں کچھ آپ کے سامنے ایسی بات کروں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہمارا سماج کی سرخ کو جا رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا دراصل میں ابھی کچھ جن پہلے ضرور مدرسہ چشمہ فیض ململ کا استاز تھا لیکن ابھی میں ایک اسکول گیا ہوں بس ایک ہفتہ میں با رہا ہوں اور وہاں رہنے کے بعد وہاں کے جو حالات میرے سامنے نظر آئے تو احساس یہ ہوا کہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے جا کر کچھ ایسی باتیں بیان کی جائے اور وہ احساس دلایا جائے جس سے اندازہ لگے ہمارے گارجینوں کو ماں باپ کو یہ اندازہ لگے بھائیوں کو یہ اندازہ لگے کہ تعلیم کا کیا میار ہے اور اسکولوں کی تعلیم ہو یا کوئی بھی تعلیم ہو ہم اس میں کس حد تک وہاں بھی حیائی اور کس حد تک اوریانیت اور فہاشی پائی جا رہے ہیں دراصل میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ اپنے پردے کو لازم پکڑیں اپنے زندگی کے ہر گوشے میں اپنی زندگی کے ہر حصے میں ضائع سی بات ہے عورت ایک ایسا لفظ ہی ہے جو لفظ اس بات کو بتلاتا ہے اس مفہوم کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پردہ آپ پردے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے یقینی سی بات ہے آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور آپ ایک بہترین مائے بہترین پہن بہترین بیوی اور بہترین بیٹی اسی وقت آپ بن سکتی ہے کہ جس وقت آپ نے اپنے آپ کو پردے کو لازم پکڑا اور اپنی زندگی کو پردے پردے کے ساتھ گزارا آپ اندازہ کریں ہم اس کا اندازہ ہم نے کیا ہے کہ اسکول میں بچیوں کا جو انداز ہے رہنے کا میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا بتلا رہا ہوں اور میں خود بچیوں کو یہ کہتا ہوں تعلیم کوئی بھی بری نہیں ہوتی ہے تعلیم آپ کوئی بھی حاصل کریں لیکن پردہ یہ چیزیں ہمارے لئے ضروری ہیں تم شوق سے کالیج میں پرو پارک میں گھومو تم شوق سے کالیج میں پرو پارک میں گھومو جائز ہے خباروں میں ارو چرخ پہ جھلو جائز ہے خباروں میں ارو چرخ پہ جھلو بس ایک سکھن بندہ آج اس کی رہے یاد اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو یہ پیغام میں دینے آیا ہوں آپ کو آپ اسکول جائیں کالیج جائیں یونورشٹیز جائیں اور آپ دنیا کی جون سے بھی تعلیم حاصل کرنی چاہتی ہے اس تعلیم کو حاصل کریں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی بلائی نہیں ہے لیکن شریعت کے دائنے میں رہتے ہوئے ہوئے اگر کوئی آپ کی شریعت پر انگلی اٹھائے تو میں اس کی انگلی کٹ لوں گا اگر کوئی آپ کی شریعت پر زمان اٹھائے تو آپ اس کی زمان کھائچ لے اس خیال کے ساتھ کہ مجھے کسی سے متاثر نہیں ہونا ہے اس خیال کے ساتھ آپ جب جائیں گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ہم کو شریعت کے حدود میں کس طریقے سے رہنا ہے پردے کا کیا میار ہے اسکول جائیں دوبتہ آپ کے سر پر ہونا چاہیے کوئی تیچر یا کسی اسطاز کو یہ کہنے کی نوبت ہی کیوں آتی ہے کہ اپنا دوبتہ سر کے اوپر اوپر یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے یہ خیال تو گھروں سے پیدا ہونا چاہیے اس خیال کو تو ہمارے ماباپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہماری بچیاں اسکول جاتی ہیں کولیج جاتی ہیں تو جانے کے بعد اس کا کیا طریقہ ہے کونسی انداز سے وہ اسکول جاتی ہے اسکول میں وہ کیا کرتی ہے اسکول سے واپسی ہوتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اسکول میں جب وہ رہتی ہے تو وہ کس انداز ملاتی ہے میں آپ گارچونوں سے یہ کہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے اس کا جائزہ لیے نہیں لیے اگر آپ یہ جائزہ لیے ہوتے ممکن ہیں ہماری بیلے ابھی نا سمجھے ایک عمر ہوتی ہے پندرہ سے پتیس سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ ایک طوفانی دور کہلاتا ہے اس طوفان میں جس نے اپنے آپ کو سمبھال لیا تو یاد رکھئے آپ دونوں جہان میں کامیاب ہیں اور جس نے اس طوفان میں اپنے آپ کی حفاظت کر لیا تو یاد رکھئے آپ دونوں جہان میں کامیاب ہیں نہیں سمبھالا تو ناکام ہے سمبھال لیا تو آپ کامیاب ہیں تو ممکن ہے یہ عمر میں کوئی غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں ہمیں جس احتیاط کے لئے کہا گیا ہے ہم اس احتیاط کے ساتھ نہیں نہ پا رہے ہیں یہ ممکن ہے لیکن ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ہمارے کارجیلوں کے کہ میں اس کے جانے کے وقت اس کے آنے کے وقت اس کے رہنے کا کیا طور طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کیا طور طریقہ ہے اس طریقے کو سمجھیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور میری بہلو تجھے جو مقام حاصل ہے آپ بہترین مائے حضرت عائشہ کی زندگی کو زکھائے صحابیات کی زندگی کو دکھائے دیکھیں اور یاد رکھیں جتنے بھی بڑے عالم اور فقی یا بزرک بڑے عالم ہیں اکثر و بیشن آپ دیکھیں گے تو اس میں پہو تھا تک یہ روح اس کی پہو کا ہے اگر آپ کی زندگی صحیح گزرے گی تو یاد رکھئے آپ کے آنے والی جو نسلے ہیں وہ نسلے اگلی زندگی میں کامیاب ہوگی اور وہ صحیح صالح ہوگی اور اگر آپ نے اس دس سالہ زندگی کو بارہ سالہ زندگی کو بیکار کر لیا خراب کر لیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یاد رکھئے اگر آپ کو اپنی زندگی کا احساس نہ ہو تو کم از کم آپ اس بات کا بھی احساس کریں کہ ہمارا تعلق کن سے ملتا ہے ہمارا نشتہ کن سے ملتا ہے ماباب سے ملتا ہے آنے والی اگلی نسلے بھی ہیں یاد رکھیں اگر اس کا بھی خیال آپ رکھیں گی تو کم از کم آپ اپنی زندگی کو خیال لکھیں گی اس لیے ضرورت ہوں کہ ہمیں جو اسلام نے جس چیز کی تعلیم دی پردے میں بالکل آنا بعض جگہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ بچیوں کو یہ کہیں کہ آپ پردے کو لازم پکرو تو ایسی نگاہ سے وہ دیکھتی ہے کہ لگتا ہے اس کو کون سا گناہ کا حکم دے دیا گیا ہے اور جہاں یہ کہہ دیا جائے کہ بے پردگی کے ساتھ کھیرو خودو خوب رہو ناچو گالو تو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد کرنے والا ہے ہماری حمایت کرنے والا ہے اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بے پردگی کے ساتھ رہو تو اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں اس میں احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں ایک واقعہ یورپ کا سمجھاتا ہوں بعض للکیاں اور بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کو یہ حق ہے کہ وہ چہرہ کھول کے چلتا ہے تو مجھے حقی نہیں نہیں سوچنے کا مقام ہے اللہ نے مرد کے لیے کوئی کچھ حکم ہے بہت سارے اقام مرد کے لیے کچھ اور ہیں عورتوں کے لیے کچھ اور ہیں ایک قانون پاس ہوں قانون یہ پاس ہوں ایک قانون تو اس میں یہ تھا کہ عورتوں کو اختیار حاصل ہے کہ عورتیں چاہے تو پردہ کرے یا چاہے تو پردہ نہ کرے یہ اختیار ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا کوئی اس کو بول نہیں سکتا یا اس کو آزادی تھی ایک قانون دوسرے قانون یہ پاس ہوا کہ شوہر کے مال میں عورتوں کو آدھا حصہ دیا جائے نصف حصہ دیا جائے دوسرے قانون یہ پاس ہوا کہ اگر شوہر اور بی بی کے درمیان کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ایسے وقت میں ان دونوں سے ہونے والی جو اولاد ہوگی وہ اٹھارہ سال تک تک ماں کے حصے میں ہوگی اور چوتھا قانون جو پاس ہوا یہ اصل پوئنٹ ہے میں یہی بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں پہلا قانون اور چوتھا قانون جو اس عنوان سے متعلق ہے چوتھا قانون یہ پاس ہوا کہ شوہر بی 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 رات کے کسی حصے بھی جب چاہے جس وقت چاہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ دھر میں آسکتی ہے رات کہیں گزار نہیں ہے دن کہیں گزار نہیں ہے شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ شوہر بی بی سا یہ پوچھے کہ تم نے رات کہاں گزارا دن کہاں گزارا ہو وقت کہاں سا اختیار یہ شوہر کو اختیار حاصل نہیں ہے اگر کوئی شوہر پوچھنا ہے تو وہاں کی پولیس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ گھر میں وہ آئے اور شوہر کا وہ مکان ہے شوہر کا وہ گھر ہے اس کے بابدود شوہر کو گھروں سے اختیار دیا جائے یک جار کار پاس ہو بزائر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کو کھلی آزادی تھی گئی ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کچھ دنوں کے بعد ہی نتیجہ سامنے آنے لگا کیا نتیجہ یہ ہوا کہ نوجوان لڑکے یا مرد کہلی کی وہ بی بی کے بجائے گر سرین رکھنا شروع کر دیا یا اور دوسرے الفاظ میں آپ کہیے کہ وہ بی بی کے بجائے پارٹنر لکھنا شروع کر دیا پارٹنر شروع میں کام کرنا شروع کیا مثال کے طور پر کوئی آدمی مکان بناتا ہے تو دو آدمی مل کر مکان بنایا ہے تو بہنی یہی چیز سے کہ دو آدمی مل کر ہم اس عورت کو رکھیں گے آپ اندازہ کیجئے کچھ ایام گزرے اور کچھ دن گزرنے کے بعد دیکھئے سائل سے بات ہے نفسانی خواہشات ہے اس کا کچھ وقت ہے کچھ وقت کے بعد انسان کی خواہشیں ختم ہوتی چلی جاتی ہے یہ چند جنہوں کی یہ چیز ہوتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہر ہر جگہ میں برائیہ اتنی عام ہوتی چلی گئی زناکاریہ اتنی عام ہوتی چلی گئی کہ عورتیں یہ شوق کرنے لگی اور عورتیں کو یہ خواہش ہونے لگی کہ کاش کہ کوئی میرا ایک شوہر ہوتا اور کاش میں کشی کی پردہ نشی بھی ہوتی کوئی بھی بلانے والا نہیں ملتا بس غلط طریقوں سے استعمال کرتا اور اس کو ذکرہ دیتا دوسرے کو غلط طریقے سے استعمال کرتا اس کو ذکرہ دیتا عورتیں ترستی ہوئی رہ گئی کہ کاش کہ میرا کوئی شوہر ہوتا میں اس کو اپنا شوہر مانتا اور میرے ساتھ وہ صحیح سندگی گزارتا لیکن کوئی بھی شوہر ملنے والا نہیں کوئی بھی نہیں ملنے والا عورت کی زندگی اور غلط طریقوں سے اپنی سندگی گزارنا شروع شروع یہ ہوا بے پردہ کی کان جاؤں اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں دراصل آواز بھی اجازت نہیں دیتی ہے اور وقت بھی ایسا ہو گیا ہے ورنہ میں تو اس پر اتنا لمبا کام کرتا ہوں کہ گھنٹا ڈیر گھنٹا اس عنوان سے میں کلا کرتا ہوں اور پوری تفصیل نس نس کو میں کھول کر رکھ دیتا ہوں نوجوان بچوں کے اور نوجوان بچیوں کے اب میں گارجینوں کو یہ بتلا دیتا ہوں کہ آپ کی بچیاں کس راستے پر ہیں اور میں نوجوان بچوں کے بارے میں ہی بتلا دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کس راستے پر ہیں بظائر آپ باپ ہیں یہ ذہن میں ہوتا ہوگا ہمارا بیٹا بھو شریف ابھی بچہ کوئی سمجھانے کو کہے تو کیا کہی گا ابھی بچہ ہے ارے یہ غلط نہیں کر سکتا میں اس پہلو پر بھی بیس منٹ آدم دے گفتگو کرتا ہوں کہ کوئی بچہ نہیں سب وہ نوجوان ہے اور جب اس ٹیس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے تو نوجوان کی پوری حقیقت کو بیان کر دیا لہٰذا وقت ہمارے پاس نہیں ہے آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لیے انشاءاللہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اصلاح کی ضرورت ہے اپنی زندگی پر غور کرے میری بہنوں میں آپ کو اسلام کا کیا پیغاد وہ بچانے کے لیے آیا یہ پیغام دینے کے لیے آیا کہ آپ کی جو چند سالہ زندگی ہے اس زندگی کو آپ صحیح طریقے سے گزاریں آپ اندازہ کر سکتی ہیں آپ نے اندازہ کیا ہوگا جب آپ پرین میں سفر کرتے ہیں غور سے سوئے پرین میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کرنے کے بعد آپ پانی کا ایک بوتل خریدتے ہیں آپ غور کریں کہ پانی کے بوتل خریدنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پانی کے بوتل کا سیل پیک ہے یا نہیں اگر کوئی پانی کے بوتل کو کھول کر دے دیا جائے تو کیا آپ قبول کریں گے نہیں قبول کرتے ہیں کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استعمال شدہ اور آپ یہ درخواست کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسی بوتل دی جائے کہ جس کی سیل بالکل پیک ہے میں یہی بتانا چاہتا ہوں میری پہلو آپ کی جو قدر و قیمت اس پھرکے کے اندر ہے آپ کی جو قدر و قیمت اس حجاب کے اندر ہے آپ کی جو قدر و قیمت اس پردے کے اندر ہے یاد کیے بیحیائی اور عریانیت اور فہاشی میں کوئی قدر ہے اس لئے ضرورت اس بات کی کہ آپ اپنے لباس کو اچھے تھنک سے پہلے کریں اور جو غیر غیروں کی تذیب اور غیروں کا جو مشن ہے اس کے مشن سے اپنے آپ کو سبق حاصل کریں غیر کا جو بنایا ہوا لباس ہے اس لباس کو چھوڑے غور کریں اپنے ماضی کی ماں اور بہنوں کو دیکھیں ایک شعر دیکھتا ہے کہ عشق بیتاب تھا نظارے کے خاطر پہلے عشق بیتاب تھا نظارے کے خاطر پہلے حسن بیتاب ہے اب کوئی نظارہ کھانے میں کیا کہنا چاہتا ہوں شیر کے اندر غور کریں پہلے کی بھی تو مائیں تھیں پہلے کی بھی بہنیں تھیں پہلے کی بھی بیٹیاں ہوا کرتی تھیں ایک وقت ایسا تھا ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہماری مائیں اور بہنیں پردوں کا اتنا زیادہ لحاظ رکھا کرتی تھی اتنا زیادہ لحاظ رکھا کرتی تھی کہ جب کوئی عاشق اور بے حیال کا کوئی گلی کوشے میں بھکتا گلیوں میں چکر لگاتا اور اس کی یہ خواہش ہوتی کہ کاش کہ میری ایک نگاہیں میری کسی لڑکی کے اوپر پر جائے تو پورا دن چکر لگاتا رہتا پوری رات چکر لگاتا گلیوں میں گھومتا سرکوں میں گھومتا لیکن پردوں کا یہ خیال تھا پردوں کا یہ لحاظ تھا کہ ایک لڑکہ پورے دن چکر لگانے کے بعد جب گھر واپس ہوتا تو نامراد واپس ہوتا اور یہ احساس کرتا کہ میں نے پورے دن چکر لگایا ہم نے پوری راتیں چکر لگائی لیکن میری نگاہیں ایک اس لڑکی کے اوپر نہیں پریں یہ اس کا مفہوم عشق بے تاب تھا نظارے پر خاتر پہلے عاشق جاتا تھا کاش کہ میرا دیدار ہو جائے حسن بے تاب ہے اب کوئی نظارہ کر لے یہ زمانہ ہے حسن بے تاب ہے اب کوئی نظارہ کر لے یہی ہے یہ موجودہ یہی ہے موجودہ میری بہنوں میری بہنوں میں آپ کو یہ کہتا ہوں میری بات ضرور آپ کو بری لگے گی اور میری بات ضرور آپ کو خراب لگے گی لیکن اقل کے کانوں سے اگر آپ سنیں گی تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اگر ان چیزوں کو اپناتے ہیں تو اپنی زندگی کو سمار لانگے حسن بے تاب ہے آپ نظارہ کر لے جب میری بہنیں گھروں سے نکلتی جو اس پیجامہ پہ آتی اور پائیک چلاتی ہے سائیکلوں کا استعمال کرتی ہے دوبتہ کو سر سے ہٹاتی ہے اور یہ سکول جاتی ہے نوجوان لڑکوں کے ساتھ نوجوان چھوکوں کے ساتھ جاتی ہے یہ کیسے ملکن ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی ایک ساتھ سکول کے لیے نکلتا ہو اور شیطان اس کو بڑائی کی جانب نہیں لے جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ نے کبھی احساس کیا کہ ہمارے اس ستے لباس کے اندر ہماری اس بے پردگی کے اندر کتنے بے حیاء اور کتنے غلط لڑکوں کی نگاہیں پڑتی ہوں گی آپ اس کو پیغام نہیں دے رہی تو کیا دے رہی سبانہ حال سے آپ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں آپ کے لیے خود تیار آپ کو بینت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی پیغام ہے ورنہ آج آپ کے لباس چین کرنے آپ کی جانب کوئی نہیں کرے جب چھچھر کو سامنے بھیکا جائے گا اور کتہ اس کو اٹھائے گا یہ نہیں یہ کیسے بہت بے حیائی کے ساتھ راستے پہ آئیں گی روڈ پہ آئیں گی یہ کیسے ممکن ہے کہ غیروں کی نگاہیں آپ پہ نہ پڑے اس لیے میری بہنوں میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ کا جو لباس اپنے اس لباس کو چینج کریں کریں دیکھئے کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے دیکھئے کتنی جلدی پہ حیائی اور یعنیت اور زنہکاری افہاشی سے معاشر کے اندر صدار پیدا ہوتا ہے آپ غور کر کے تو دیکھیں آپ آج پردہ کتا شروع کریں میں اپنے نوجبان بھائیوں سے بھی خطاب کرتا ہوں قرآن کی آئیت یہ قرآن کی آئیت کیا محبوب پاک مرد پاک عورت کے لیے پاک عورت پاک عورت کے لیے ناپاک عورت کے لیے ناپاک عورت ناپاک عورت کے لیے آپ اندازہ کی تھی میرے بھائیوں آپ کی جو یہ زندگی ہے آپ اپنی جوانی کو صدارے اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں یاد رکھئے اگر آج آپ نے کسی غیر محرم لڑکیوں پہ نگاہ ڈالا کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ آپ نے نگاہ ڈالا تو آپ یاد رکھئے آپ کی جو آنے والی بیوی ہوگی وہ بھی محفوظ نہیں ہوگی آپ کی جو بہنے ہوگی وہ بھی محفوظ نہیں ہوگی کیا کوئی بھی غیر اتمن انسان یہ سوچ سکتا ہے یا خیال بھی کر سکتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اس کی بیویوں کو اس کی ماہوں کو کوئی غلط نگاہ کے ساتھ دیکھیں کوئی غیر اتمن انسان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تو جب کوئی غیر اتمن انسان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا وہ جو کسی کی بیٹی ہوگی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو کسی کی بہن ہوگی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ آپ جب کسی غیر محرم کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ یہ خطرہ کبھی نہ کبھی ہمارے گھروں پر بکرے گا اور اس خطرے کا نقصان کبھی نہ کبھی ہمارے گھروں میں بھی پوچھے گا یہ سمجھ کر اپنی زندگی گزارے اور میں اخیر میں یہ بات کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے اور جو گارڈین حضرات اس کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ کا جو بچہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ظاہر سی بات ہے یہ موجودہ دور ہے اور اس دور کے اندر موبائل جیسا فتنہ اگر کوئی صحیح استعمال کرے تو اس کے لئے اچھی چیز ہے لیکن آپ اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ اکثر و بیچتر لوگ اس سے غلط استعمال کرنے ہیں موبائل جیسا فتنہ دنیا کے اندر ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں گارڈینوں سے بھی چند بات یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بچوں کو ایک موبائل دی ٹھیک ہے موبائل دی لیکن آپ یہ غور کریں کہ آپ کا بچہ موبائل کا استعمال کیسا کرتا ہے آپ کی بچیاں موبائل کا استعمال کیسا کرتی ہیں جب رات آپ کا بچہ رکھتا ہے جب رات آپ کا بچہ واپس آتا ہے گھر اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کو ایک الہیدہ کمرہ چاہیے آپ بری آسانی کے ساتھ ایک دو لفظ بول کے بعد ختم کرتا ہوں بری آسانی کے ساتھ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک الہیدہ کمرہ رہا ہوں لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ رات کے حصے میں اس کا وقت کس طریقے سے گزر رہا ہے کبھی آپ نے اس کی تحقیق کی نہیں کی اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہمارے معاشرے کے اندر بیگار پیدا ہو رہا ہے وہاں بھور ہم تک ہم گارجینوں کی کمی ہیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے اس پر نگاہ رکھیں اور اس نگاہ رکھنے کے ساتھ اس کے اجلا کی کوشش کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں اثر پیدا فرمائے اور ان جملوں کے ذریعے ہماری خواتین ہیں یا ہمارے بھائی ہیں اس کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی کوئی برائیہ ہو تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ اس کو دور فرمائے اور یہی سے ایک پیغام لے کر جانے کی کوشش کریں کہ اگری جو زندگی ہوگی اب سے جو ہم کریں گے ہم دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاریں گے کس انداز سے ہم یہاں رائیں گے پردے کا کیا خیال کریں گے اور پردے کا کیا رحاظ کریں گے یہ تمام چیزوں کو سمجھ کر ہم یہاں سے اٹھیں گے واخرد دعوان الحمدللہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اتنا ہے نگو میڈیا کو لائک کریں کمنٹ پرے شیئر کریں اور سبسکرائب پرنا بھی کننا ہوئے ہماری ویڈیو اچھے